مناوس جنگلوں کے بیچ بستی کا نام سنتے ہی لگتا ہے جیسے چھوٹی چھوٹی جھوپڑیوں میں مٹی کے تیل کی ڈیوریاں جل رہی ہوں یا پھر جنگلی جانوروں کے ڈر سے لوگ شام ڈھلنے سے پہلے ہی اپنے اپنے گھروں میں دھوک جاتے ہیں لیکن مناوس شہر 20 لاکھ کی آبادی والا ایک آدھنک شہر ہے اب ہم مناوس ہوای اڈے سے باہر نکل آئے ہیں یہاں سانپالو کی طرح سردی نہیں ہے کافی لگ رہا ہے کہ ہم ٹروپیکل آمیزن فورس یعنی کے اوشن کٹیبن دھی آمیزن کے جنگلوں کے بیچ میں آ چکے ہیں ہوا میں نمی ہے گرمی ہے اور بلکل اندازہ نہیں ہوتا یہاں آ کر کے کہ ہم بلکل آمیزن کے جنگلوں کے بیچ میں کسی شہر میں کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ آس پاس ٹیکسیاں ہیں گاڑیاں ہیں لوگ انتظار کر رہے ہیں اپنے رشتداروں کا شاید بہت دور دراز کے علاقوں سے بھی آئے ہوئے ہیں اور یہ ہماری گاڑی ہے انڈا بوٹ عبری آدھو عبری آدھو جب ہم نے مناؤس میں قدم رکھا تو آدھی رات بیچ چکی تھی پورے شہر کا جائزہ لینے کے لیے اگلی صبح ہے میں اپنے ہوتل کی سولہ منزلہ عمارت کی چھت پر پہنچا اس سمیں میں مناؤس شہر کی ایک بہت اونچی عمارت کی چھت پہ کھڑا ہوں اور جس جگہ سے میں یہ شہر کو دیکھ رہا ہوں میرے چاروں طرف بہت اونچی اونچی عمارتیں ہیں ٹریفک آ جا رہا ہے کاریں ہیں سڑکیں بھری ہوئی ہیں ایک طرح سے لگتا ہی نہیں کہ یہ شہر دنیا کے سب سے گھنے جنگل کے بیچ میں بسا ہوا ہے اور یہاں سے میں دیکھ رہا ہوں یہ ایک ندی بہت ہی وشالکائے بھری ہوئی ندی شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جا رہی ہے ارد ورطاکار راستے سے ہو کر یہ ندی گزرتی ہے ایک طرح سے شہر کو اس نے اپنے آنچل میں سمیٹ رکھا ہے لیکن یہ امیزن ندی نہیں ہے یہ امیزن ندی کی سہیوگنی ندی ہے جسے نیگرہ ندی کہا جاتا ہے یہ امیزن میں جا کے ملتی ہے اور وہ وشالکائے امیزن ماتا اگر اسے کہا جائے وہ اس شکل میں گزرتی ہے اگر بھارت کے لوگ گنگا کو گنگا ماں اور جمنا کو جمنا ماں کہہ سکتے ہیں تو ان کے لئے امیزن بھی ماں سے کم نہیں ہونی چاہیے مناؤس شہر میں برازل کی دو بڑی ندیاں ایک دوسرے کے قریب آتی ہیں اور امیزن مہا ند میں بدل جاتی ہے دوہزار ایک تک امیزن کے جنگل لگ بھگ پچاس لاکھ ورگ کلومیٹر کے علاقے میں پھیلے تھے لیکن اب اس کا تیرہ پرتشت حصہ ختم ہو چکا ہے یعنی جتنے حصے میں فرانس اور جرمنی ہے اترا جنگل کاٹا جا چکا ہے بی بی سی کی برازل سیوہ کی سمپادک امریکو نے مناؤس کی سڑکوں سے گزرتے ہوئے اس شہر کا اتحاس مجھے بتایا اس سمیں ہم مناؤس شہر کی گلیوں سے گزر رہے ہیں ٹیکسی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ برازلین سیکشن کے سمپادک ہیں امریکو ان سے میں پوچھوں گا کی شہر میں یہ شہر کب بسایا گیا امریکو تل می لیٹل بلٹ اپو گی می این اوورویو اف دیس سیٹی دس سیٹی دس سیٹی دس سیٹی امیزن فوریسٹ امیزن کے بارے میں مجھے امریکو نے بتایا کی یہ انیس میشتابدی کے آخر میں اس کو بسایا گیا اور کیونکہ یہاں ربر کی پیڑ بہت ملتے ہیں تو یہاں اتنی جلدی یہ وستار ہوا اس شہر کا کیونکہ ربر پلانٹیشن تھے اور یہاں سے یورپ کو ربر نریات کیا جاتا تھا تو اچانک یہ شہر اکتم جنگل کاٹے گئے اور یہ شہر وسترت ہوتا چلا گیا یہاں سے دو ندیاں بہتی ہیں ایک نیگرو ندی ہے اور وہاں امیزن کی ٹربیوٹری جو سیوگنی ندیاں ہیں وہ یہاں سے بہتی ہیں ان کے ذریعے ربر یہاں سے باہر بھیجوائے گیا امریکوں نے بتایا کہ امیزن کے جنگلوں کے بیچ میں بستیاں ہیں اور قریب تین کروڑ لوگ دو کروڑ ساٹھ لاکھ لوگ یہاں بسے ہوئے ہیں تو یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ امیزن کو پوری طرح سے سرکشت رکھا جائے یہ کوئی نہیں کہتا ہے امیزن کو سرکشت رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کا دوہن بھی ہونا چاہیے کیونکہ یہ تین کروڑ لوگوں کا جیون اسی جنگل پر آدھارت ہے آشرت ہے تو اب یہ ضرور ہے کہ جو بہراشری کمپنیاں ہیں وہ یہاں دوہن کرتی ہیں اندر جاتی ہیں اس سے جنگلوں کو نقصان ہوتا ہے لیکن ایک سنتلن بنا کے رکھنا ضروری ہے کہ وکاس بھی ہو اور جنگلوں کا بے تہاشا وناش بھی نہ ہو آج برزیل ہی نہیں بلکہ لگاتار گرم ہوتی جا رہی دھرتی کے سبھی دیشوں میں وکاس کی وناش لیلہ پر بحث ہو رہی ہے لیکن یہاں امریکی مہادوی پو میں برزیل کا مناؤ شہر اس بحث کے کینڈر میں ہے جنگلوں پر کس کا عدھکار ہونا چاہیے جنگلوں کا ویگینک طریقے سے مانو ہت میں دوہن کیسے کیا جائے کیا آج کے زمانے میں جنگلوں کو پوری طرح مانو سے اچھوٹا رکھا جا سکتا ہے اور سب سے مہتوپون بات تو یہ کہ وہ مانو سماج ان سوالوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے جو کچھ دشکوں سے ہی نہیں بلکہ شطابدیوں سے امیزن کے جنگلوں میں رہتا آیا ہے اگلے چار دن تک ناؤ کے ذریعے امیزن ندی میں یاترہ کر کے ہم ان سوالوں کے جواب تلاشنے کی کوشش کریں گے